موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا پروگرام صبح غم میں آپ کی میسپان زہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے مفصل تعالیٰ بسدکہ محمد و عالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتے نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق قطع فرمائے کہ ہم دوسروں کے زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں اور خوشیاں کا باعث بن سکیں ناظرین آج محرم الحرام کی تیس تاریخ ہے اور یوم ایام ازا جو ہیں وہ ہم ہدایچیوی کے ساتھ آپ منا رہے ہیں صبح غم بھی اسی ازاداری کا ایک حصہ ہے اور اس کو باقی دن کے پروگرام بھی ہدایچیوی آپ کی خدمت بھی دن رات پیش کرتا ہے اور اس کا ان ایام کا مقصد ہمیشہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نیام کا مقصد ہماری تربیت اور تعلیم ہے اور تربیت اور تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے اب ہمیں کسی سکول میں داخل ہونے کے لیے کسی جامعے میں داخل ہونے کے لیے یا کسی جسے کہتے ہیں کہ ٹیچر کو آپ کی گھر آنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہتی ادای ٹی وی سے آپ کو براہ راست آپ کو ٹیچرز بھی ملتے ہیں آپ کو علمائی کرام بھی ملتے ہیں جو آپ کی تعلیم اور تربیت کا باعث بنتے ہیں آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کی اطلاوت بھی سنائی دیتی ہے آپ کو اپنی جو آپ کے ذہن میں ابہام رہے ہوتے ہیں یا ہم نے کچھ اس کے بارے میں صحیح انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی صحیح نالیج نہیں ہوتی تاریخ کے بارے میں وہ بھی ہمیں ہدای ٹی وی کی بدولت جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے اور بہت سائی کریکشنز ہم نے اپنی نالیج میں کر لی ہوتی ہیں بہت سائی نئی چیزیں ہم نے اپنی نالیج میں حاصل کر لی ہوتی ہیں تو ان سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بیسیکلی انسٹیٹیوٹ ہے ایک علم حاصل کرنے کا جسے ہم گین کر رہے ہیں جسے ہم حاصل کر رہے ہیں اور جب جب آپ ٹی وی ہدایہ ٹی وی کو ٹیرین کرتے ہیں تو یہ کیلئن آپ کی جو ایک علم کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ گوڑ سے لے کر گوڑ تک تعلیم حاصل کرو تو پھر یہ علم کا سفر جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک ہماری جان میں سانسیں باقی ہیں جب تک ہماری جسم میں سانسیں باقی ہیں ہم یہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری سائے رکھیں گے انشاءاللہ اور اس میں آپ ہمارے ساتھ اس راستے میں اس سفر میں شامل رہیں گے نادرین پیغامات کربلا میں ایک پیغام ہماری طرف ہمیشہ بھیجا جاتا ہے اب ہم اس پیغام سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے پر منحاصر ہے کربلا جناب ڈاکٹر گولام حسین الدیل صاحب اپنا فرض جو ہے وہ پوری طرح سے نبھاتے ہیں اور بہت آسان لفظوں میں بہت ہی اسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ یہ خدمت میں پیغام پیش کر دیتے ہیں میرے خیال ہے کہ اس کے بعد کسی بھی قسم کی مزید اس کی جو ہے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بہت اچھے طریقے سے بہت سہل آسان زبان میں جو ہے وہ ہمیں وہ بات سمجھا دیتے ہیں آج بھی ہم پیغامات کربلا کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج قبلہ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں آج ہمیں کربلا کا وہ کون سا پیغام ہے جو ہم تک پہنچ جائیں گے جو پہلے شاید ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو نہ اپنایا ہو تو آج ہم اس کو اپنا سکیں اور جب یہ ایام ازاداری کا ایام تو ختم نہیں ہوتے لیکن جب یہ ختم ہوں گے تو آپ ہم اور میں اور آپ اپنے اندر کتنی تبدیلیاں پائیں گے بلکل ویسا جسا رمضان کے دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہتر بندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ اپنی ان دنوں میں بھی خاص طور پر جبکہ ہم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاصل کی جائے تقوی حاصل کیا جائے اور ظالم کا ساتھ کسی بھی صورت میں نہ دیا جائے تو ان سب چیزوں کے لیے جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں ان کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور ان کو بہت اچھی طرح سے اپنا لینا چاہیے تو بڑھتے ہیں ہم پیغاماتِ کربلا کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہدات المہدی سیما بغلاہ فی العالمین روحی بارواخ العالمین لتراؤ بمقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم القتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آم نذکر اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم پیغاماتِ کربلا جو ایک جاویدانی سلسلہ ہے کربلا کا تا قیام قیامت کربلا کے دروس جاری ہیں کربلا کے تعلیمات جاری اور ساری ہیں اور پیغاماتِ کربلا ہر مذہب کے لیے ہیں ہر مکتب کے لیے ہیں اور ہر مشرب کے لیے ہیں آج جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں کربلا والے اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ذکرِ پروردگار میں رہا کرو ذکرِ پروردگار remembrance of God اللہ کی یاد یادِ پروردگار یادِ پروردگار میں جب انسان ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ جب ذکرِ پروردگار میں چتنے منافقین ہیں وہ ذکرِ پروردگار سے دور ہوتے ہیں کافرین ذکرِ پروردگار سے دور ہوتے ہیں حضب و شیعتین ذکرِ پروردگار سے دور ہوتے ہیں ذکرِ پروردگار سے جو دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا کرتا ہے اس وجہ سے فرمائے کہ صاحبانی ایمان تم کیا کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو ذکر بعض اوقات جہنا ہم انسان زبان سے کرتا ہے بعض اوقات انسان دل و جان سے کرتا ہے اسلام نے جس ذکر کی ہمیں تاقید کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ فقط آپ لک لکے لسانی آپ کے ذکر میں نہیں آنا چاہیے کربلا نے اس ذکر کو مجسم بنایا دل و جان سے تمہیں ذکرِ پروردگار کرنا چاہیے ذکر کی وہ مثال قائم کی کربلا والوں نے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کربلا نے وہ تاریخ رقم کی ہے ذکر کی کہ ساری رات اس طرح ذکر کرتے ہیں سبوہ ان کو دوس ان کا کہ جس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ شاید کے چھتے سے جس طرح مکھیوں کے پرورانے کی آواز آتی ہے اس طرح ان کا ذکرِ پروردگار ہو رہا تھا سبوہ ان کو دوس ان کی آوازیں آ رہی تھے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ کہ آشور کے دن جو سب سے بڑا ذکر بتایا ہمیں وہ کیا ہے بار بار جو ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم پریشانی آجائے تو اس ذکر کو پڑا کرو یہ ذکر بالکل ذکر یوں نصیح کی طرح ہے یہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم کوئی قوت نہیں اس اور کوئی سہارہ نہیں اس کے بغیر وہی میرا پروردگار ہے جو سب سے عظیم ہے سب سے بڑا ہے ہر قسم کی توصیف سے بڑا ہے ہر قسم کے وصف سے بڑا ہے وہ بہت عظیم ہے عظمت والا ہے جلالت والا ہے اسی کا مجھے سہارہ ہے اسی کی مجھے قوت ہے اسی کی مجھے طاقت ہے انسان جب اس منزل پر آ جاتا ہے کہ دنیا میں سپریم بینک وہی سب سے بڑی طاقت ہے تو انسان جو یہ جو دنیاوی یہ جو ایرگنٹ پاورز ہے ان کی کیا پاورز ہو سکتی ہے ان کی کیا تاغوتوں کی کیا طاقت ہو سکتی ہے جس کا سہارہ اللہ ہے جس کی توقع اللہ ہے جس کی قوت کا مرکز اللہ ہو اسے دنیا کے زمانے کی یزیدوں سے گبرانے کی کیا ضرورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم there is no supreme being accept اللہ سبحانہ وتعالی وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ ہے اس وجہ سے کربلا والوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ اس کے لئے کتنی مصیبت آسان ہوتی ہے حَبْوٍ عَلَيَّ مَا نَزَلَبِ اَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهُ مصیبت آسان بن جائے کرتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی کا کو اپنی سامنے یا اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں شامل کرتا ہے بارگاہ پروردگار میں جب ایک انسان اپنے آپ کو یہ یقین جب انسان کو ہو جاتا ہے تو مصیبتیں مصیبتیں نہیں رہتی ہیں سختیاں سختی نہیں رہا کرتی ہیں تحمل کرنے کے لئے پرداشت کرنے کے لئے وہ بلکل احمادہ ہوتا ہے اسی طرح ہر کربلائی نے کیا ہے ذکر پروردگار کی اس منزل پر ہے حضرت مسلم امن اقیل کہ جو تمہید کربلہ ہے سب سے پہلی قربانی ہے کربلہ کی ہر منزل پہ حتیٰ کہ دارالعمارہ پہ شہادت کی منزل پر ہیں شہادت کے اس مقام پہ ہیں الحمدللہ ورد کرتے جارہے ہیں الحمدللہ ہر حال میں پروردگار دیرے شکر ہے ہر حال میں شکر ہے ایکم کی ہے ذکر کی کہ ساری رات اس طرح ذکر کرتے ہیں سبوخ ان کو دوسن کا کہ جس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ شہاد کے چھتے سے جس طرح مکھیوں کے برمیرانے کی آواز آتی ہے اس طرح ان کا ذکر پروردگار ہو رہا تھا سبوخ ان کو دوسن کی آوازیں آ رہی تھی سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نے حتی کہ عاشور کے دن جو سب سے بڑا ذکر بتایا ہمیں وہ کیا ہے بار بار جو ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم پرشانی آجائے تو اس ذکر کو پڑا کرو یہ ذکر بالکل ذکر یوں نصیح کی طرح ہے یہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم کوئی قوت نہیں اس اور کوئی سہارہ نہیں اس کے بغیر وہی میرا پروردگار ہے جو سب سے عظیم ہے سب سے بڑا ہے ہر قسم کی توصیف سے بڑا ہے ہر قسم کے وصف سے بڑا ہے وہ بہت عظیم ہے عظمت والا ہے جلالت والا ہے اسی کا مجھے سہارہ ہے اسی کی مجھے قوت ہے اسی کی مجھے طاقت ہے انسان جب اس منزل پر آ جاتا ہے کہ دنیا میں سپریم بینگ وہی سب سے بڑی طاقت ہے تو انسان جو یہ جو دنیا بھی یہ جو ایرگنٹ پاورز ہے ان کی کیا پاورز ہو سکتی ہے ان کی کیا تاغوتوں کی کیا طاقت ہو سکتی ہے جس کا سہارہ اللہ ہے جس کی توقع اللہ ہے جس کی قوت کا مرکز اللہ ہو اسے دنیا کے زمانے کی یزیدوں سے گبرانے کی کیا ضرورت ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَزِي لَا حَوْلَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِي اس وجہ سے کربلا والوں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ اس کے لئے کتنی مصیبت آسان ہوتی ہے حَوْلَيَّ مَا نَزَلَوِي اَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ مصیبت آسان بن جائے کرتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالی کا کو اپنی سامنے یا اپنے آپ کو بارگاہ پروردگار میں شامل کرتا ہے بارگاہ پروردگار میں جب ایک انسان اپنے آپ کو یہ یقین جب انسان کو ہو جاتا ہے تو مصیبتیں مصیبتیں نہیں رہتی ہیں سختی ہیں سختی نہیں رہا کرتی ہیں تحمل کرنے کے لئے پرداشت کرنے کے لئے وہ بالکل احمادہ ہوتا ہے اسی طرح ہر کربلائی نے کیا ہے ذکر پروردگار کی اس منزل پر ہے حضرت مسلم امن اقیل کہ جو تمہید کربلا ہے سب سے پہلی قربانی ہے کربلا کی ہر منزل پہ حتیٰ کہ دارالعمارہ پہ شہادت کی منزل پر ہیں شہادت کے اس مقام پہ ہیں الحمدللہ ورد کرتے جارے ہیں ورد کرتے جارے ہیں الحمدللہ ہر حال میں پروردگار دیرے شکر ہے ہر حال میں شکر ہے مصیبت میں شکر ہے عزمائش میں شکر ہے امتحان پہ شکر ہے اس شہادت پہ شکر ہے اس نماز جو پڑی ہے آخری اس پہ شکر ہے ہر حال میں شکر ہے الحمدللہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رستے جو چلتے ہیں اور ذکر پروردگار ہے انہا للہ وانہا الہی راجع یہ سابرین کا ذکر ہوا کرتا ہے یہ عاشقین کا ذکر ہوا کرتا ہے کہ ہم تمہیں عزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبَ کیا ہے یعنی منزل اس میں یہ دوران سفر ہو رہا ہے ہمارا مبدع بھی وہی ہے ہمارا مرجع بھی وہی ہے اور ہماری معاد بھی وہی ہے اسی کی طرف ہم نے جہنر لوٹ کے جانا ہے یہ کیا ہے کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے کیا کرنا سفر ہو یا حضر ہو منزل شہادت ہو منزل تقرب ہو منزل وصال ہو ہر دم تم نے ذکر پروردگار کو ہمیشہ ذکر پروردگار میں تم نے رہے اور یہ ذکر تمہارا فقط زبان کے اعتبار کے ساتھ نہ ہو بلکہ دل و جان سے تم ذکر پروردگار کرتے چلو اللہ سبحانہ وتعالی یہ تعلیمات پروردگار ہمیں نصیب فرمائیں پیغاماتِ قرآن پہ ہمیں چلنے کی توفیق انایت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نظرم بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ ڈاکٹرل غورام حسین عدیل صاحب کا اور آج بھی باقی دنوں کے پیغامات کی طرح بہترین پیغام جو ہے قبلہ نے ہمیں عطا فرمایا اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ مزین رہنے چاہیے خدا تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس کو شروع کر دیتا ہے جب انسان اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو یقین مانئے کہ پھر اس کے بعد آپ کے دل کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک آپ کے لبوں اور آپ کے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جاری نہیں ہو جاتا اور چونکہ یہ کائنات جو ہے وہ تمام کی تمام اس کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت بچال آتی ہیں یہ چرند و پرند یہ درخت یہ پہاڑ یہ دریا یہ آسمان یہ زمین یہ سب اللہ تعالیٰ کی سنا میں مشہول ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشہول ہیں لیکن اگر کوئی غافل ہے تو ہم صرف انسان ہم صرف انسان ہی وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ بیٹھے ہیں اور خدا کو بھلا بیٹھے ہیں خدا سے غافل ہو چکے ہوئے ہیں حالانکہ صرف وہی طاقت ہے صرف وہی وہ ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے احتیار میں سب کچھ ہے وہ چاہے تو آپ کو سب کچھ نواز دے اور وہ چاہے تو سب کچھ انسان سے چین لے لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی معارفت حاصل نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسط کو کا اندازہ نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ انسان کی بیرکوی کے باوجود غفلت کے باوجود اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کیے جاتا ہے کیونکہ وہ رب ہے اور وہ رب جو اپنے بندوں کو ہر اس چیز جو اس کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بندوں کی رزق کا وعدہ کیا ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے یہاں دنیا میں رہنی کے اسباب کا وعدہ کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرا کرتا یہ انسان ہے جو غفلت کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی ذکر خداوند تعالیٰ سے نہ ہی شکر خداوندی سے تو ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں جب اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ تمام دن میں بجا لائیں اور قصور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استغفر اللہ یعنی اللہ طرح سے کم از کم ستر مرتبہ جو ہے وہ ضرور استغفار کرتا ہوں اور وہ بات اگتم سے دل میں وہ خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے خدا تعالیٰ سے در کی ایک لہر اندر دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر جس کے لئے تمام کائنات کو تخلیق کیا گیا وہ پیغمبر جو مکمل انسان ہیں جن میں کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکمل ذات بنا کر زمین پر بھیجا ان کو ہمارے لئے زمین پر بھیجا ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب ترین ہستی جب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کی خاطر صرف کائنات کو تخلیق کیا بھلا ہم سوچیں تو ان کو استغفار کی کیا زورت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے قریبی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں تو ہم سوچیں تو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں کیا زورت ہے استغفار کرنے کی لیکن اپنے بندوں کی اپنی امت کی تربیت کے لئے اپنی امت کی تعلیم کے لئے استغفار کا جو ہے وہ سلسل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے کو کہا ہم تو اپنے گناہوں کو اگر ان کی گنتی کرنا شروع ہوں اگر ہم ان کو یاد کرنا شروع ہوں تو ہم میں کتنی زندگیاں اس طرح کی مل جائیں اور ہم استغفار کہتے رہیں تو بھی شاید وہ گناہ جو ہیں ان سے صاف نہیں ہوں گے ان سے نہیں مٹیں گے لیکن پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہزتی اس قدر عظیم ہے اس قدر وسیع ہے اس قدر اس کی شانِ کبریائی بلند ہے کہ ہماری سوچ اس کے ایک پرسنٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتی تو جب وہ اپنی کبریائی سے کام لیتا ہے جب وہ اپنی عظمت کو دکھاتا ہے اور بندوں پر رحمتیں نازل کیا جاتا ہے ان کی غفلتوں کے باوجود اور پھر ایک حد ایسی آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس بندے سے مو موڑ لیتا ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طاقت کا حصہ سمجھتا ہے اور غفلت کا حصہ سمجھتا ہے اس کے پاس دن میں باکام کرنے کے لیے اور بہت ساری تفریح ہیں جب اس کو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ اس کو تفریح میں گزار دیتا ہے جب اس کو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتا ہے وہ اس کو سیارو تفریح میں گزار دیتا ہے وہ اس کو فون پر لمبی لمبی باتیں کرنے میں گزار دیتا ہے لیکن اس کو ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے دن کا ایک حصہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے میری دن کا ایک کم از کم حصہ جو ہے ذکر خداون تو ویسے ہی ہمارے لبوں پر ہر وقت جاری رہنا چاہیے لیکن دن کا ایک مخصوص حصہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے آرام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک حصہ پروردرکار کے نام کرنا ہوتا ہے جس میں انسان اور بندے کا وہ لمحہ وہ مومنٹ آتا ہے جب انسان اور بندے کے درمیان کچھ نہیں ہوتا صرف وہ اور اس کا رب اور جب رب اتنے قریب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی درمیان میں چیز نہیں آتی جو انسان کو اس کے گناہوں کی مغفرت سے دور کر سکے یا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت زول کو دور کر سکے پھر ہم اتنے غافل کیوں ہیں پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایز اللہ تعالیٰ کے بندے ہمیں زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں زمین پر عیاشی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہمیں زمین پر پھولوں کے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہمیں یہاں پر قدم قدم پر سہولتوں اور آسانیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہمیں یہاں پر آسمائش کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا آسمائش کا گھر ہے نہ کہ عیاشی کی ایک جگہ اپنے آپ کو ہمارا جو نفس ہے ہم اس نفس کو کھلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں تو نفس کو باندھنے کے لیے بھیجا گیا جانور بھی اپنے نفس کو ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں چھوڑتے جانور کو بھی اپنی حدود و قیود کا علم ہوتا ہے لیکن ہم انسان ہو کر کبھی کبھی اپنے نفس کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر قفل لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ہدایت کی طرف نہیں مر سکے اب لاکھ شاخوں بھی تمہیں ہی طرف الٹ کر نہیں آ سکتے میں نے تمہیں انف ٹائم دیا میں نے تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز تا رہا میں نے تمہاری غفلت کو اگنور کیا لیکن تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں اس کے لیے جس نے زمین پر ہمیں بھیجا جس نے ہمیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمیں خوراک فراہم کی جب ہم زمین دنیا میں آ گئے تو ہمارے لیے ماں واپ جیسی شفیق ہستیاں پیدا کی اور ان کے دلوں میں پیار پیدا کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو جن انسانوں کے ہاں ہم پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں محبت پیدا نہ کرتا اور انسان جو ہے وہ دربدر ہوتا رہتا ایک بچہ جو ہے وہ پر ورشنہ پا سکتا دودھ کے لیے بھی لگتا رہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں انتہائی محبت اور رحم ڈالا اور اس کو اس لیول تک اس پر محبت ڈالی کہ وہ بچے کی لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس جیسا پیار اس جیسی رحمت اللہ کے بعد ماں ہی صرف کر سکتی ہے یہ باپ کر سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہم نے اگنور کر دیا ہم نے وہ جو ہم نے ماں کے پیٹ میں پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا تب سے لے کر اور مرتے دم تک جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہم ان سے غافل رہے ہم سمجھے کہ یہ ہمارا حق تھا یہ ہمارا حصہ تھا اور ہم اپنی طاقت سے اپنی پاور سے ہم جو ہے وہ زندگی کی بلسنگ سے حاصل کرتے رہے یہ بہت بڑی افلت ہے اللہ تعالیٰ کی شکر کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنے کو ہمیشہ جو ہے وہ طلب کرتے رہنا چاہیے کوئی شک نہیں اس میں جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ضرور یاد کرتا ہے اور جب آپ ذکر الہی کرتے ہوئے گزرتے ہیں کسی سڑک سے گزرتے ہیں کسی نہر کے قریب سے گزرتے ہیں کسی اور کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں پر موجود پائے جانے والے درخت پہاڑ دریہ چونٹیاں حشرات الارض وہاں کا پتہ پتہ وہاں کا ایک ایک ذرہ جو ہے کوئی گواہی دے گا کہ یا میرے پروردگار یہ شخص جو ہے وہ میرے پاس سے تیرا ذکر کرتا ہوا گزرا تھا اور ذرا سوچئے کہ جب پوری کائنات آپ کی حق میں گواہی دے گی کہ رب العزت اس نے تجھے ہر لمحہ یاد رکھا ہے اس نے مسئیبت میں آتا تو اس نے تجھے یاد کر کے مسئیبت سے رہائی پانے کی کوشش کی یہ خوشی میں تھا تو اس نے شکر کرنے کے لیے کبھی بھی تجھے تجھے غافل نہیں ہوا کہ اس در سے اس خوف سے کہ کہیں وہ رحمت نہ چین لی جائے میں پروردگار کا شکر دا کرتا رہا ہوں اور اس خوف سے کہ کہیں مجھے جہانم کی آگ کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ شخص مغفرت کے لیے دعائیں طلب کرتا رہا یہ شخص استقبار کا ورد اپنے لبوں پر جاری کرتا رہا چنانسہ ہمیں اس میں کیا جس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ایسی مشکل پیش آتی ہے اور بے شخص میں کوئی شک نہیں کہ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاق کی جاتی ہے سب انسان ایک جیسے ہیں سب کے پاس زبان ہیں سب کے پاس لب ہیں سب جو ہیں وہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ توفیق اطاق نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہئے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کا آجز ترین اور دنیا میں بترین بندہ سب سے سمجھنا چاہئے اور اپنے اللہ کے آگے حضور چھکتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق اطاق فرما دے کہ جس سے ہم تیرے قریب آ سکتے ہیں وہ ذکر ہمارے زبان پر جاری کر دے کہ جس سے ہم تیرے قریب آ سکیں جس سے ہم تیری رحمتیں پا سکیں جس سے ہم تیری مغفرتیں پا سکیں اور بنا مانگے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پھیلاتی اور آپ سوچیں ذرا کہ یہ وہ رحیم و کریم ہے کہ جو آپ کے نام مانگنے پر بھی آپ کو بے شمار انائیتیں اطاق فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے اللہ تعالیٰ کے استغفار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اور اپنی زبان کو ہمیشہ موطر کیے رکھے ہیں ہم بڑھیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم باخبر رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بڑھیں گے قاظم بھائی کے سیگمنٹ کی طرف لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور دوبارہ سے ہم اپنے پروگرام کا اگلی آور کا آغاز کرتے ہیں جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو یہ جو آور وارک کرتا ہے اس میں آپ کو ہم خبروں سے نیوز سے جو ہے وہ بہت آگاہ رکھنی کوشش کرتے ہیں ہمارے پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس پتر تجزیہ بھی پیش کیا جائے اور کوئی ایسا کولم بھی آپ کی خدمت پیش کیا جائے کہ جو بہت زیادہ آپ کو آئے اوپننگ بھی ہو اویڈنس کا بھی آپ کو ایک اسے اندازہ ہو کے صحیح طور پر آپ جان سکیں آپ کے جو تھوٹس ہیں ان کو تھوڑی سی کلیارٹی مل سکیں تو اسی سلسلے میں داہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کازمبائی پیش کیا کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے بہت مشکر و ممنون ہیں بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ہم بڑھیں گے کازمبائی کی طرف تاکہ وہ ہمیں آج کی خبروں سے آگاہ کر سکیں بہت شکریہ سیر بہت شکریہ آپ کا اور بہت خوبصورت طریقے سا پرگرام اس مرحلے تک لے کے آتی ہیں اور جس میں ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ ہمارا جو پرگرام کا سیگمنٹ سے دعا اور پھر اہلی بیت کی خبریں سے پیش ہونا نوحا مرسیہ اور اس کے بعد جو ہے مولانا کا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں خواتین و حضرت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے پیغامات کے حوالے سے جو پرگرام آپ کی خدمت سے پیش کیا جا رہا ہے یہ یکم محرم سے شروع ہے اور یہ انشاءاللہ آٹھ رپیل اول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا دس سے بارہ منٹ کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کوشش ہوتے ہمارے کیسے کم میں کریں لیکن دس منٹ تک یہ سیگمنٹ جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ کے پاس سے ہمارے پاس پیغامات آتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کی پسندگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور آپ شیئر کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو اس لئے اس کی تھوڑی سی جوریشن ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ مکمل بات مکمل اور زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکے اب کچھ خبروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے ملکی اور غیر ملکی دنیا میں اس وقت جو ہے کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں عمران خان کے یونائٹڈ نیشن کے خطاب کے بعد اور موجودہ صورتحال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا تناظر ہے بات پرانی ہے لیکن بہت ساری نئی باتوں کے ساتھ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹاپ سٹوریز ڈے اینڈ کھولمز ڈے کی طرف جناب کیاسی مخالفین بھی وزیر آزم کے خطاب کی تعریف پر مجبور ہو گئے اپنے تو اپنے مخالفین بھی عمران خان کے یونائٹ میں خطاب کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے نون لیگی ایم پی اے غیاس الدین نے بھی تقریل کی تعریف کر دی غیاس الدین نے کہا کہ اخوام متحدہ میں وزیر آزم عمران خان نے عالمی قوتوں کے ضمیر کو جھنجوڑا ہے نون لیگی ایم پی اے کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے مودی کا چہرہ بے نقاب کر دیا اور کشمیریوں کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا وزیر آزم عمران خان اسلامی دنیا کے لیڈر بن گئے ہیں واضح رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں خطاب میں دنیا پر واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے لوگوں پر بدتنین مظالم ڈھارا ہے اقوائے متحدہ کو کشمیریوں کی حق خود ارادیت دینا پڑے گی صرف ایک اسلام ہے مغربی رہنماوں نے دہشتگردی کو اسلام سے جوڑا اسلاموفوبیا سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہلوکاسٹ کے بارے میں احتیاط کی جاتی ہے کہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عزت کی جائے توہین رسالت سے مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے بہترین خطاب تھا ناظرین اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اگر ہم تاریخ کے اوراق میں جھاک کے دیکھیں تو ہمارے وہ سیاستدان جو کہ پیشاور سیاستدان میں انہیں کہوں گا گزشتہ تیس چالے سالوں سے ہمارے اوپر نازل رہے اور ہماری ہی اپنی سیلیکشنز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں ہمیشہ اپنی پوری زندگی جو ہے پاکستان میں شلوار خمیش پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں قومی لباس پہنتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ باہر کی فضاؤں میں جاتے ہیں برینڈڈ سوٹ میں فس جاتے ہیں اور اس میں فس کر بیٹھ کر کسی بھی بین الاقوامی رہنما اور لیڈر کے سامنے جیب میں سے پرچیاں نکال نکال کر اس کو جوابات دیتے ہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے بلکہ دوسری بار ہوا ہے انصاف ہی کہ ایسا دوسری بار ہوا ہے سب سے پہلے ذلفقار علی بھٹو شہید کی دور حکومت میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد عمران خان نے جو خطاب کیا یونیٹڈ نیشن میں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین خطاب تھا اور پورے پاکستانیوں کا سر پکر سے بلند ہو گیا لیکن اس میں بھی بہت ساری لوگ جو بہت کچھ نکال لیں ہمیں اس میں آگے بات کرتے چلیں گے دوسری خبر ہے بلاخر عمران خان کا خطاب جو ہے وہ رنگ لانے لگا اور امریکہ کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں پابندی ہٹانے اور انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا امریکی دفتر خارجہ کی سینئر اہلکار ایلیس ویلیس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے سرد پاک کاروائیاں رکنے کے عظم پر عمل ہوتا تو پاک بھارت مذاقلات کی راہ ہمار ہو سکتی تھی نیوارک میں ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جلد جلد کشمیر میں معاملات زندگی بحال ہوتا دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت اگس میں کیے گئے اخدامات کے بعد سے امریکہ کا مسلسل یہ موقف رہا کے کشمیر میں فابندیاں ختم کی جائیں بھارتی حکومت کشمیری انہموں سے بات چھت کرے اور وادے کے مطالبک وہاں جلد انتخابات کا اعلان کرے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے پاکستانی وزیر آزم کا یہ بیان خاص طور پر اہم ہے کہ اگر کسی نے لائن آف کنٹرول کے اس پار جانے کی یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو کشمیریوں اور پاکستانیوں دونوں کے ساتھ دشمنی کرے گا یہ ایک بہت مضبط بیان ہے اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس عمل پر کتنا یقین ہوتا ہے فریخین میں بات چیت کے ماحول سازگار بن سکتے ہیں دوسری طرف ایک مطالب پھر بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھب کی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لائن آف کنٹرول کو عبور کر لیں گے اب اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے کہا کہ نام نے ہاتھ سرجکل سٹرائک اور بالاکوٹ حملے سے پاکستان کو پیغام دیا ہے دہشتگردوں اور ان کے سپورٹرز کے خاتمے گلے لائن آف کنٹرول عبور کریں گے عمران خان کی اقوائے متحدہ میں خطاب کے حوالے سے جنرل بپن راوت کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیراعظم کا کشمیر سے متعلق میان ثابت کرتا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کی حمایت کر رہا ہے یاد رہے کہ چند روز قبل چنائے میں ایک تقریف سے خطاب کے دوران پاکستان پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے اپن راوت کا کہنا تھا کہ اس بار وہ بالا کوٹ بھی جا سکتے ہیں بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بالا کوٹ حملے کے بعد وہاں موجود لوگ دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں اور اس بار وہ بالا کوٹ سے کہیں اور آگے جائیں گے راوت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پانچ سن سے سیادہ دہشتگرد بھارت کی سرعت پار کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بھارتی چیف آرمی سٹاف کے اس بیان کے بارے میں تفسرہ میں اپنے ناظرین پر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب وہ کالز کریں گے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں دوسری طب ایک اور خبر ہے جو جنرل بپن راوت کے لیے باعث تشویش ہوگی بلکہ حقیقت ہے کہ جب آئینہ نظر آتا ہے تو اس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے اگر آپ اس کے سامنے کھڑے میں ہیں اور وہ آپ کو حقیقت دکھاتا ہے بہت نہای تیام خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی خودکشیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور اب تک مکمل ریپورٹ کی مطابق چار سو چھب بیس بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کی مطابق ہیماچل سے تعلق رکھنے والے جسون سنگھ جمہو کشمیر کے سردی علاقے کے قریب مرتاح حالت میں پائے گئے پولیس حکام کے انڈیا بارڈر پولیس کے اے ایس آئی نے دورانے ڈیوٹی سرکاری رائفل سے اپنی گردن میں کلی مار لی پتائی معلومات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد حالی میں اہلکار کو تائینات کیا گیا تھا یاد رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے گدشتہ برس اگست میں آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا تھا اور اضافی فوجی بھیج دیئے آٹھ لاکھ بھیج چکا ہے جس میں سے چار سو ستائیس فوجیوں نے خود کشی کر لی ہے مزید فوجی درکار ہیں ایک اور خبر بیرن لقمائمی دنیا سے یمن میں ہوسیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ہزاروں فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے یمنی فوج کے ترجمان یعیہ السرہ نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ سعودی اتحاد کے تین برگیٹ کو تحسنہ اس کرتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے سیکھڑوں فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یمنی فوج کے ترجمان نے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی شاندار اور تاریخی کارروائی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ جہرے سعودی اتحاد کی خلاف یہ کارروائی پچھلے تین مہینے سے سعودی علاقے نجران میں جاری تھی اس دوران کزشتہ بہتر گھنٹوں کے دوران کا مہاصرہ کر کے جہرے سعودی اتحاد کے تین برگیٹ کا خلاف ہما کر دیا گیا اور اس کارروائی میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے سیکھڑوں فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں سے بہت سارے سعودی کھمانڈرز ہیں ٹکنالوجی کے دنیا سے ایک خبر ہے موبائل فون کے متوالوں کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ آنے والا ہے اور اب مختلف ایپس جس کے ترو آپ چیٹنگ وائس چیٹنگ وغیرہ کرتے تھے اس میں سب سے مشہور ایپ واتس ایپ اب آپ کو اپنی موبائل فون پر نہیں ملے گی حل چل مچ گئی ہے ٹکنالوجی کی دنیا میں اس میں جہاں یہ سچ ہے اب آپ موبائل فون پر مشہور زمانہ واتس ایپ سرویس استعمال نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ کے پاس پرانے موڈل کے انروائیڈ فون یا آئی فونز ہیں تو اس سہولت کے لیے اب آپ کو نئے اور جدید موڈلز لینے پریں گے اس حوالے سے پیغام رسانی کی سب سے بڑی موبائل اپلیکیشن واتس ایپ نے آئندہ برس سے آئی فون اور انروائیڈ کے پرانے سسٹم پر سرویس فرہام نہ کرنے کا حتمی اعلان کر دیا ہے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ برس 31 جنوری کے بعد سے یہ اپلیکیشن آئی او ایس ایڈ ڈیوائس پر نہیں چلے گی کمپنی نے سارفین کو مشورہ دیا ہے کہ یکم فروری تک آئی او ایس کے اپ ڈیٹڈ ورزن والے فون حاصل کر لیں ورنہ وہ واتس ایپ سے محروم ہو جائیں گے ہم نے پہلے خبر دے دی ہے آپ اس کا انتظام کیسے کرتے ہیں یہ آپ پر ہے ناظرین کولم بہت سارے تھے سیاست میں ہم بات کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار دل کی بات بھی کرنی چاہیے کبھی کبھار ہمیں وہ باتیں بھی کرنی چاہیے جنہیں ہم شاید کرنا چاہتے ہیں لیکن کرتے نہیں کیونکہ درد بہت ہوتا ہے لیکن درد کو اگر ہم اپنے اندر بسا لیں گے تو علاج کیسے کریں گے ہمیں علاج بھی تو کرنا ہے کولم آپ کی خدمت سے پیش ہے میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا مکان برائے فروخت میں پتہ نوٹ کر کر پہلے مکان کا بیرونی جائزہ لیا میں نے اور پھر ہمراہ ایک پارٹی کو لے کر گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی جیسے ہی ہم لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے ایک عمر رسیدہ بزرگ نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور رائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون نے خاتون خانہ چائے کی ٹرولی سجائے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ پہنچیں جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ نمکو بسکٹ اور کچھ مٹھائی بھی تھی اتنے زیادہ لوازمات دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ گویا ہم اجنبی نہیں بلکہ ان کے خاص مہمان ہوں وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی دعوت دی مجھے احساس ہوا کہ شاید بزرگ میاں بیوی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے میں نے ان سے کہا کہ ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں اور ہماری آج پہلی ملاقات ہیں پھر آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں بابا جی نے دھیمے لہجے میں کہا بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں مکان کی بات باد میں ہوتی رہے گی ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ کچھ گفتگو کرتے رہے تھے وہ دونوں کافی خوش مزاج لوگ تھے اور بہت اچھی گفتگو کرتے تھے چائے کے بعد بھی جب کچھ دیر تک انہوں نے مکان کا تذکرہ نہ چھیڑا تو میں نے خود ہی بابا جی سے پوچھ لیا اب مکان کی بات کریں جی جی آئیے تشریف لائیے آپ کو مکان اندر سے چک کروا دوں انہوں نے تفصیل سے ہمیں پورا مکان دکھایا یہ مکان آپ کتنے میں دیں گے میرے سوال پر بابا جی نے کہا مکان کی قیمت پچاس لاکھ روپے ہے میں حیران ہو کر بولا بابا آپ کا مکان تو تیس لاکھ روپے کا بھی نہیں ہے اور آپ پچاس لاکھ مانگ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہماری پرتکلف مہمنداری کر کر ہم پر احسان کیا اور اب مکان کی قیمت بھی مارکیٹ سے بہت زیادہ مانگی ہے لہٰذا ہمارا سودا نہیں ہو سکتا بابا جی نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا یہ کھانا پینا کچھ نہیں انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے خیر ہم دو تین گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹائے دو مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کی فروخت کا اشتہار پڑھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بھی کھا دوبارہ فون پر ان سے رابطہ کر کر ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا جیسے ہی دروازہ کٹ کٹایا تو بابا جی نے ایک وار پھر پرتپاک طریقے سے آندر آنے کی دعوت دی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بچھا کر کچھ دیر بعد وہی خاتون خانہ اسی طرح لوازمات اور بھری چائے کی ٹرولی لیے ہماری طرف آ رہی تھی میں نے بے ساختہ کہا بابا جی آپ ہر آنے والے کے لیے اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں بابا جی نے وہی جواب دیا آپ چاہے نوش فرمائیں مکان کی بات بعد میں کرتے ہیں پہلے کی طرح اس بار بھی چائے وغیرہ کے بعد کافی وقت ان سے گفتگو میں گزر گیا اور جب بابا جی نے اسے مکان کی بات کرنا چاہی تو پھر پچاس لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی مجھے کچھ ناکبار گزر اور غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ بابا دماغی مریض لگتے ہیں جو ہر آنے والے پر ہزار بارہ سو روپے لٹا دیتے ہیں خیر ہم نے اجازت تعلق کی اور وہاں سے واپس آ گئے اس بات کو کافی ماہ گزر گئے کہ ایک دن میرے ایک دوست کا جو خود بھی پراپٹی ڈیلر تھا مجھے فون آیا کہ ایک مکان کافی اچھا مل رہا ہے اور اگر ارادہ ہے اور تم رکھنا چاہو تو چلو ساتھ تمہیں بھی دکھا دوں جب میں اس کے ساتھ گیا تو وہی بابا جی والا مکان تھا میں نے اپنے دوست کو ہستے بھی بتایا کہ یہ جن کا مکان ہے وہ کچھ عجیب سے ہیں یا پھر پاگل میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے تو انہوں نے اس نے کہا اس بات میں کچھ نہ کچھ راستو ضرور ہے چلو پتہ کرتے ہیں دروازہ کھلتے ہیں چلو پتہ کرتے ہیں ہم نے دستک دی دروازہ کھلا اور دروازہ کھولتے ہی بابا جی کی نظر مجھ پر پڑھی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پہلی کی طرح اس باہر بھی ڈرائنگ روم میں لے گئے کچھ دیر بعد وہی خاتون لوازمات سے لدی پھندی چائے کی ٹرولی ہماری طرف لاتی ہوئی دکھائی نہیں جو شاید خصوصی طور پر پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے بابا نے ہمیں چائے نوش کرنے کی دعوت دی تو میں نے کہا بابا آج ہم چاہے جب تک نہیں پییں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتا دیتے کہ آپ مکان کی فروختہ اشتہار تو دیتے رہتے ہیں لیکن مکان فروخت نہیں کرتے اور جو بھی مکان دیکھنے آتا ہے اس کی خاص مہمانوں کی ترہ ترہ سے توازو کرت کر واپس بھیج دیتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے یہ سن کر بابا نے پہلے خاموش نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اداس لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے بیٹا یہ مکان میں نے عمر بھر کی جمع پونجی سے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے ہم مکان نہیں بیشنا چاہتے ہم تنہائی کے مارے ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا رہے اور ہم بھی کسی سے ملتے رہے اس سے ہم باتیں کریں اور کوئی ہم سے باتیں کریں ہم بوڑے ہیں لاچار ہیں ہمارے تین بیٹے ہیں جنہیں ساری عمر محنت کر کر ہم نے اچھی تعلیم دلوائی اور وہ تینوں ملک سے باہر ہیں لیکن ہمارے لئے نہ ہونے کے برابر ہیں ہم دو بوڑے اپنے آپ کو اور اس گھر کی خالی دیوالوں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں اس لئے ہم نے سوچا اپنی اس اداسی کو لوگوں کی توازوں سے ختم کریں چلو کسی بہانے ہی سہی لوگ ہم سے ملتے تو رہیں گے ان کی باتیں سن کر میرا دل پسیچ گیا اور میں نے سوچا بڑھاپا اور اکیلا پن ان دونوں چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر کٹھن ہے ادھر بابا کہہ رہے تھے بیٹا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ پاس ہے لیکن بڑھاپے میں اصل سہارا اولاد کا ہی ساتھ ہوتا ہے برائے کرم خیال کیجئے کہ بڑھاپے میں بڑھے والدین کو آپ کے پیسے کی نہیں بلکہ آپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے والدین کو بڑھا ناظرین دیار غیر بیٹھ کے اس طرح کی کولم پڑھنا اس طرح کی باتیں کرنا میں نہیں جانتا کہ اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے کتنوں کی آنکھیں بھیگ گئی ہوں گی کتنے اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے اپنے ماباپ کو یاد کر رہے ہوں گے کتنے ان مجبوریوں کو کوس رہے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے سنہرے خوابوں کو پانے کے لیے ہم اپنے آپ ہم انہیں جو ہمیں سنہرہ بناتے ہیں انہیں چھوڑاتے ہیں اور پھر وقت کی کمی کے حوالے سے ان سے بات بھی نہیں کرتے ہیں اسی کہانی سے جڑا واہ ایک اور واقعہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ ایک بزرگ جو ہے موبائل فون کی دکان پر پہنچے کہ کہا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ فون خراب ہو گیا ہے میرا موبائل فون والے نے ٹیلی فون چیک کر کے کہا کہ نہیں بزرگوار ٹیلی فون تو بالکل ٹھیک ہے دیکھیں سب کام کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بزرگوار نے جواب دیا تو پھر میرے بچوں کی کال اس پر کیوں نہیں آتے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے سیاسی سماجی اور یہ سب کچھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے لئے کالز حاضر ہیں مختصر بات کیجئے گا کچھ سنائیے گا کچھ سنیے گا کچھ شیئر کیجئے گا لیتے ہیں اور آپ کے لئے کچھ سنیے گا ملے کے لئے اڈا کریں گے کازم بھائی کا بہت ہی بہترین نور جسے کہتے ہیں کہ رنجیدہ کردین مالا کولم جو ہے خاص طور پر پردیسیوں کے لئے چہوہ کازم بھائی نے پیش کیا اور میرا خیال ہے کہ ہر وہ انسان جو پردیس میں ہے اور جس کے والدین اپنے ملک میں ہیں پیچھے دیس میں ہیں حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دل بہت بری طرح سے آزوردہ ہوئے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ کیسا ویشس سائیکل ہے کہ جسے ہم نکل نہیں پاتے ہیں وہی اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں بہت سارے لوگ اور اپنے رسک میں سے کچھ حصہ پیچھے بھی بھیجتے ہیں اپنے دیس میں اور ان کو بھی بہتر زندگی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گیم میں اس دوڑ میں بہت سارے سال بیٹ جاتے ہیں والدین بڑھے ہو جاتے ہیں کچھ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان کے پاس اس وقت صرف اس کے یہ کہ وہ افسوس کر سکتا ہے یا وہ حسرت کر سکتا ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے والدین کے قریب گزاری ہوتی ہے ہر بہت لمبی بحث ہے بہت لمبی کہانی کہہ لیجئے کہ ہر پردیسی کی یہی کہانی ہے اور ہر پردیسی آزوردہ ہوتا ہے لیکن چونکہ دنیا کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے تحت ہمیں یہاں پر بھیجا ہوا ہے تورس کمانے کے لیے روزی کمانے کے لیے اور بہت ساری اور ضرورتوں کے تحت پڑھائی کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے کازم بھائی آج آپ نے بہت ہم سب کو آزوردہ کر دیا اتنا آزوردہ کر دیا کہ ہمارے جو کنٹرول روم والے بھائی ہیں وہ بھی آزوردہ ہو گیا دیکھیں میں نے کہا نا کہ درد کو اپنے اندر اگر آپ بسا لیں گے تو پھر علاج کیسے کر پائیں گے آپ کو ان زخموں کو کریدنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا حل کہاں سے ڈھونڈیں ہم یہاں سے وہ تمام چیزیں تو کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کی خدمت ہو جائے لیکن جو سکون ملتا ہے ہمیں اس کو وہ صرف رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ہی ملتا ہے کولنر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بارگم اسلام علیکم بھائی آپ کو آپ کے سننے والو بین کو میری طرح اسلام علیکم دیکھیں دو تین پوائنٹ ہیں وہ غلطی تھی رہیت کروں گے آپ کے پاس اینا ٹائم تو نہیں ہوتا جو ڈیٹیل میں بات کر سکے ایک تو خالد آپ نے جو تکین کی وہ تو بہت اچھی تھی اس کی تو تعریف کرنی تو بنتی بنتی ہے اور دوسرا جو ہے کہ پہستان کا میڈیا جو مطلب ہے دیکھیں ایک معزن معاشرے کے اندر ہمیں جب پتا ہے ہو کہ جو لوگ مطلب ہے ملک کے اندر کرائم کر رہے ہیں پہستان کے خزانے کا نقصان بتا رہے ہیں ایسے لوگوں کو پہستان کے جو اینکر یا میڈیا والے لوگ ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آ کر میں سٹوڈیو میں بٹھا کر کافی پلا کر ان کو ایسے لوگوں سے تجریح نہیں لیے جاتے پہ جو لوگ جو چوروں اور ڈکیتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو خدا کے راہ ایسے لوگوں سے دب تک معاشرہ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو اخلاقی طور پر ریجیکٹ کریں معاشرہ ان لوگوں کے معاشرے کے اندر لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تو ہم ایسے لوگوں کو سٹوڈیو میں بٹھا کر جو قوم کو گمراہ کرتے تجریح لیتے تو ایک تو یہ ضروری ہے اسی طرح ہماری جو موننگ کے جو شو ہوتے ہیں جو عورت سارا سال جو ایک خاشی پھلاتی رہتی ہے وہی رمضان کے مہینے پر دپٹہ لے کر ہمیں گوگل کر کے جو عزیز کے طرز میں بتا رہی ہوتی ہے تو خدا رہا ہماری تعذیب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی مطلب ہے ہمیں اس طرف چلنا ہے تو ایک یہ دوسری کراچی کے لیے میری خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک بار کراچی میں جائیں اور سب جدنی پارٹیاں ان کو ان بورڈ لیں اور پیبل پارٹی والوں کو بھی ان کو بھی کوشش کریں کہ وہ کسی طرح وہاں کو کام کریں اگر نہیں کرتے تو آئینی طرح پر جو بھی وہاں کوئی جس طرح سے بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح ضرور کام کریں کوئی امرجنسی لگائیں جو بھی کریں تو ان کو ضرور فرزیٹ کریں بس یہی مجھے کہنا تھا بہت شکریہ ساری تینکی ہے بری بری تینکی جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ کا شیئر کرنے کا بات کرنے کا ہم سے آپ نے جو بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل جو ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور جہاں تک وہ جو تجزیہ نگار ہے یا وہ جو دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ ہمارے بات میں پھر دوبارہ جائے رکھوں گا کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ نکوی صاحب کیسے میرا جا آپ کا خیلت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھو اچھی باتیں کی آپ نے جو قولم پڑھایا وہ اس سے ہمارے اپنے جو تجربات ہیں وہ اس سے لگا کھاتے ہیں بلکل اس سے ملتے ہیں اور ہمیں وہی دن یاد آگئے کہ جب ہمارے ہم نے اولاد کو پہا نہ لکھا نہ کیلئے باہر بھیجا اور ہم اپنے کے لئے رہ گئے اور پھر ہمارے دن یاد آگنوں تشار ہوتا تھا جب وہ آگئے تو گھر میں رانق آگئی ہر ایک کے پاس اپنے کارت ہی آنا جانا رہتے ہیں پھر ہی ادھر کے اہودر چلے گئے اب وہ پھر الہدہ ہو گئے ہیں اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ہم یہ کہاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار دیں تو اس کے لئے جو مواقصہ ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں وہ وہاں چلی جاتے ہیں میرا بیٹا بڑا تھا وہ آکھن ساتھ سا اکھلا ہو وہاں میں رہا بیس سال دوسرا بیٹا میرا ابھی وہیں پہ منسوٹا کے اندر ہے وہاں پر اب وہ ہمارے سے ستین بچے ہیں بیٹی کی وہ وہاں پہ لاہور کے اندر ہے نیشنل نیشنل کوئی وارڈس کا اندر آرکیٹیکٹر کر رہے ہی وہ اس کو ہم اکی لئے ایسے سے میں ہوں میری بیٹی تو وہ جو آپ نے فیلنگ بتائیں مزرگوں کی اپنی سٹوری کے اندر وہ فیلنگ ہماری بھی ہوتی تھی اور یہ جاتا تھا کہ کوئی آتا رہے جاتا رہے تاکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم زندہ ہیں اور یہ کہ یہ دنیا جو ہے خالی نہیں ہے تو میں تعریف کرتا ہوں آپ کے اس سیلکشن کی اور یہ ایک ایسا یونیورسل ایکفیرینس ہے کہ کس سے ہر کو تقریباً گزنا پڑتا ہے جو اپنی اولاد کی بیٹی چاہتا ہے اس کے لیے وقت اور کچھ سیدن لیے قربان کرنا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم شکریہ نکفیز آپ لفظ نہیں ہے میرے پاس میں آپ نے جس کرب کا اظہار کیا ہے اس کے لیے نہ کوئی تجویز ہے نہ کوئی بلکل سپیچلس ہوا ہوں اس وقت میں اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ والیکم اسلام رحمت اللہ کی برکاتہ ہوں میرے بھائی کو میری بہن کو سلام علیکم محمد ری لندن سے بولا سسٹر جی علی بھائی آپ نے کولم پڑا میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اپنا صبح غم یہ پروگرام ہے اس کو جاری لکھیں جاری سے مراد ہے کہ یہ اس کا صبح ہدایت کی بجائے اس کا صبح غم جو ہے نا یہ اس کا سلسلہ ہونا چاہیے یہ جو قاسم بھائی آپ نے ایک آواز سنا یہ صرف یہ دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ زردار معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہی آوازیں آئیں گی جو ایک میرے قاسم بھائی آپ نے سنائی ہے اگر ساری دنیا آپ اناؤنس کریں میری بہن کہ ساری دنیا فلان فلان دن خموشی ایک منٹ کی خموشی اختیار کریں جب پوری دنیا میں خموشی ہو جائے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کتنی دردناک آوازیں اٹھ رہی ہیں اس دنیا سے چائل بیوز کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی یونائٹی نیشن میں آپ کہہ رہے ہیں رابطہ کریں بھئی کشمیر میں کرفیو لگا رہا لگا رکھا ہے موطی صاحب نے کس طرح وہ بچے اپنے ماں باپ سے رہا تک کس طرح ڈسکنیٹ ہوئے ہوئے ہیں پریشان ہیں اگر ان کے ماں باپ ادھر ہیں تو بچے وہاں پہ پریشان ہیں اگر بچے یہاں پہ ہیں تو ماں باپ وہاں پہ پریشان ہیں کتنے دن ہو گئے کرفیو لگے اس کی آواز ابھی تک کسی کو نہیں یونائٹی نیشن میں سنائی دی بہت ساری دردناک بات ہیں جو سب سے جو مجھے ہرٹ کرتی ہے جو جب میرے آنسوں نکلتے ہیں جب میں گریہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک معصوم فرشتہ بچہ یا بچی ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں وہ جب اللہ کو پکارتی ہے اپنے ماں باپ کو پکارتے ہے اور ہیلپ کے لیے مانگتے ہیں وہ نہ بھوک کے لیے نہیں پکار رہے ہوتے کہ ہمیں پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے یا کچھ ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ظالم درندے سے ہماری جان چھڑا دے تو مسئلہ یہ ہے کہ قاسم بھائی کہ یہ دردناک آوازیں بہت ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے لیکن ان آوازوں کو کس نے سننا ہے یہ ڈراما جو یونائٹی نیشن میں لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ آپ کا کالوم یہ بچوں کی چائلڈ ابیوز یہ آوازیں یونائٹی نیشن میں نہیں سنائی دیتی ان کو وہاں پہ اگر سنائی دیتی تو وہ کچھ اس دنیا کے مسئلے مسائل کا حل نکالتے وہاں پہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی لگی جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کا سر بلند ہو گیا الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کا عمران خواہ صاحب نے سر بلند کیا لیکن سر بلند کرنے میں اور طریقے ہوتے ہیں یعنی کہ زلزلہ آئے ہوئے آٹھ دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک بچوں کے سکول بند ہیں یعنی کہ ایز ای وولنٹیرین ٹیچر پروفیسر جتنے بھی انٹلیکچر لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کیمپ لگا کے ان بچوں کو اس ٹرومے سے باہر نکالنا ہے اور ان کو تعلیم سے یعنی کہ آٹھ دن سے مراد ہے کہ آٹھ سال ہمارے کشمیر کے بچے تعلیم سے پیچھے چلے گئے ہیں دنیا سے تو اللہ تعالی رہم کرے اس دنیا پہ جب تک یونائٹی نیشن کے اندر یہ جو آوازیں جو کالم آپ پڑھتے ہیں یہ آوازیں جب تک وہاں پہ نہیں سنی جائیں گی تو یہ ذردار معاشرہ جو ہے نا اسی طرح چلتا رہے گا تھانکیو علی تھانکیو بہت شکریہ اور آسو بہاتے رہیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اٹھو اور آواز لگاؤ وان ورڈ فا پیس ایز وان ورڈ تینکیو آوازیں بند ہو جائیں گی بہت شکریہ محمد علیہ جب بھی آتے ہیں بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کی ایک بات سے تو مجھے ایک خیال آیا ہے اور میں کالر کو ذرا سا ہولڈ پر ڈالوں کالر میں لے لیتا ہوں لیکن کالر سے گزارش ہے کہ ذرا سا ہولڈ کی جگہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ محمد علی نے جو بات کی کہ وہاں پر جو آکیپائٹ کشمیر میں جو والدین اس وقت محصور ہو کر رہے گئے اور ان کے بچے جو ہیں وہ اگر بیرونی دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر پا رہے تو یہ بھی بہت کرب کی بات ہے ان تمام نوجوانوں کو ان تمام والدین کو جن کے بچے وہاں محصور ہیں یا وہ بچے جن کے والدین وہاں محصور ہیں اور وہ دنیا کے کسی ایسے حصے میں جہاں سے وہ رابطہ کر سکیں تو ہدای ٹیلیویجن کا پلیٹ فارم موجود ہے آپ ہدای ٹیلیویجن پر ٹیلیفون کر کے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کو پیغام دے سکتے ہیں جو آکیپائٹ انڈین آکیپائٹ کشمیر میں موجود ہے اور گزشتہ اٹھاون دن سے محصور ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ذرہ ابلاغ یا پھر کوئی بھی کنیکشنز انٹرنیٹ کنیکشنز یا ٹیلیویجن یا ٹیلیفون موجود نہیں ہے اس وقت تو یہ ہے کہ وہ وہاں تک آواز آپ کی کیسے پہنچے گی لیکن یقین مانیں کسی نہ کسی انداز میں پہنچ ہی جائے گی آپ کی آواز وہاں پر کہ آپ اگر کسی بھی انٹرنیٹ کنیکشنز ٹیلیویجن کے اوپر آ کر اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی پوری دنیا سنے گی اور پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا کالرس میں جناب بہت بہت شکریہ آپ نے ہولڈ کیا ہم عذر چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ہولڈ کروایا اسلام علیکم منہ مطلعہ وآلیکم السلام جناب جناب آپ صاحب بات یہ ہے جی کہ تنہائی سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ جرم اس وقت غریبوں کا مال چوری اس وقت سے نہیں کرتے کہ انہیں جیل میں تنہائی نہ ملے بعض لوگ تنہائی دور کرنے کے لیے اگر کوئی مہنگی دوائی کو کوئی ساتھی بنا لے اور پھر اگر وہ ایجنٹ بانجا ہے تو کچھ لوگ اسے لیڈر بنا لیتے ہیں اللہ بیلی نہ چکے بلکل ایسا ہی لوگ لیڈر بنا لیتے ہیں لوگ آگے چلے جاتے ہیں ایسا بلکل ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ بات وہی ہے کہ جینا تو ہے نقوی صاحب نے کس قدر خوبصورت کے لیتے ہیں مجھے süریحے پہنچے مجھے ایسا ہیو ساتھی بلکل آپ اس کے لیے اب ایک ایک نہیں کریں گے کہ اس کے لیے ایک خوبصورت کریں کہ اس کے لیے وایو ساتھی بلکل میں خوبصورت جب آپ کو روزانہ جیتا ہوں روزانہ میری والدہ وہاں ہیں بزرگ ہیں اور مجھے ساتھ ہیں مگر میں نہیں ہوں ان کے پاس اور وہ میرے پاس نہیں ہے آپ کے والد وہاں پر ہے سب کچھ ہے ہر چیز ہے لیکن آپ ان کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کرب جو ہے وہی میں کہیے ابھی ہم بھی یہ کرب فیل کر رہے ہیں اس کے بعد ہر جب ہماری اولاد اس سٹیج پر پر مچھوڑ کے چلے ہیں تو ہم اردے والدین اس کو محسوس کریں گے اچھلی کالر آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی لیکن بعد پر یہ کہ کازم بھائی جیسے کہ نظام دنیا ہے ظاہر ہے جو پرندے پالچون سے کھانا کھلاتے ہیں جن بچوں کو موڑ جاتے ہیں اور انہوں نے اڑنا ہی ہوتا ہے تو ایک سسٹم ہے ہم بھی ایسی چھوڑ کے آئے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ظاہر اپنے کاموں کو نکلیں گے اور ان کے پاس بہت مسروفیات ہوں گے لیکن ہمارے پاس مسروفیات کی کمی ہوگی کمی ہوگی یہاں بھی امتحان ہے اگر آپ جا نہیں سکتے تو فون کے ساتھ کالز کے ساتھ اپنی اٹینڈنس جو ہے اپنی پریزنس جو ہے وہ ضرور شو کرتے رہا کریں یہی میرے خیال ان کے لئے کافی ہوتا ہے میں ایک بات یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ ذکر الہی بھی یہی ہے رب العالمین نے ہر جگہ محاصل اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہر جگہ والدین کے لئے بزرگ والدین کے لئے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو ان کی بات سنو انہیں وقت دو انہیں جو ہے وہ ہر طریقے سے آپ خوش رکھنے کی کوشش کرو اور میں ایک ایسی ایک اپنا ناظرین سے شیئر کرتا ہوں ایک بات یہ کہ اور شاید سہر کو بھی بلکہ ہم ٹو شاٹ پہ بات کرتے ہیں کہ سہر بھی سنے تاکہ یہ والی بات کہ دیکھیں ہم میں اپنی مرد حضرات کی بات کرتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدہ آتی ہیں اور وہ کوئی بات کرتی ہیں کوئی ذکر کرتی ہیں تو ہم ان کی بات نہیں سنتے اور بعض وقت ہم کچھ گستاخانہ یا بتمیز یا جو بھی کہیں جس لہجے میں ان کو کہتے ہیں کچھ والدہ کو کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں سنتی ہیں آپ کی بات اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں لکھو صحیح اچھا وہ تو چلی گئی آپ بیٹھے رہے اب ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ کی بیگم آتی ہیں اور وہ آپ سے کچھ بحث کرتی ہیں اور آپ زور سے کوئی بات کرتے ہیں اور بیگم آپ کی بات سنتی ہیں اور آپ سے زیادہ زور سے بات کرتی ہیں اور اس وقت آپ اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر چلی جاتے ہیں بہت اچھا پوئنٹ کیا ایسا ہوتا ہے سہر ایسا بہت ہوتا ہے کیا تجزیہ صحیح ہے بلکل تجزیہ آپ نے صحیح کیا وہ ماں جو ہے جس نے آپ کو سب پال پوسٹ کے بڑا کیا وہ چپ چاپ اپنے کرب کو سہتی ہی چلی جاتی ہے بہت ایسا ہوتا ہے ایسا ایسا جنجونی عمر برتی ہے ماں سرنڈر کرتی چلی جاتی ہیں بہت زیادہ اور وہ جس کو آپ نے سب کچھ دے دیا وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ کمرے سے چلی جائیں وہاں پر کالر میرے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ جنب تعریف کرائیں گے جنب حلو جی جی فرمائیے جنب جنب چودی عشاء صاحب جنب جنب لوگوں کی اپنے ایشیا میں بھی تو وہ اپنے ہی جو مسلمان ہوتے ہیں جو سوکل ڈیمکریٹرز بنتے ہیں یوٹے موٹے اپنی ماں باپ کے ذریعے سے وہ بھی پہنیاں سلی ہے یا نکلی ہے تو وہ اسے نیریٹیو کو کیوں دنیا میں ہے گلتا کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا وہ اچھا نہیں ہویا یہ ایسے کیوں ہوتا ہے خاص کر پاکستان میں یا انہیں تلیم کی کمی ہے یا ان کے خون کی کمی ہے یعنی کس چیز کی کمی ہے ٹھیک کہ کوئی بھی لیڈر کسی میں رکا بھی ہوتا ہے موڈی لے لو ہندوزم کار رہے ہیں یزیدی کام کار رہے ہیں اس کے ہندوزم اس کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک کار رہے ہیں ہمارے مسلمان تو بعض اٹھاتے ہیں ظلم کے خلاف یہ جو ہمارے لیڈر بنے پھرتے ہیں پاگل عوام جو ان کے پیچھے گونتی ہے یہ کیوں ایسا ہے اس پاکستان میں کہ کب حل ہوگا یا اس کا کیا ذریعہ آپ کیا کرتے ہیں یا ایسا کوئی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے سلام علیکم بہت شکریہ آپ کی بات مختصر سا میں جواب ایک دے دوں صرف کہ یہ جن لوگوں کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں نا یہ پیشہ ورز مالکم صاحب ذرا سا ہول کی جگہ پلیس احمد بھائی بولیے فرمائیے جنب ملشاہ اچھے موضوع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تفیق دے کے ان کے اوپر عمل کرنے کے اہلِ بیعت کے جو عمالِ صالح تھے ان کی وجہ سے آج نام اسلام کا زندہ ہے جنب تو آپ دیکھیں کہ آج کا زمانہ جو ہے اس وقت بھی جو میرے خلق بدل گئے تھے جو پوفی تھے جنہوں نے پچاس زار حفظہ تقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ بدل گئے خوف سے یا دوستی کے رنگ میں جو یہ آج کا زمانہ دیکھیں کہ میرے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ملک کے وزیراعظم نے جا کر دبانگ عوال میں سامنے جا کر ان کے باتیں کی ہیں ایسی باتیں میرے خالق کبھی کسی نے نہیں کی ستر سال میں اگر کی ہیں تو آج ہمارے ملک میں دیکھیں کہ وہ جو بے ناعتفاقی یا بے ایمانی یا دھوکے کرنے والے ابھی ایک بارش ہوتی ہے تو وہ پورے پورے موڈسیکل ڈوب جاتے ہیں کچھرے میں پانی میں بارش میں کام کچھ کی یا نہیں تو جو رہی ہیں دیکھے تو ان میں سے زیور پیسے ہی جوارات نکر رہے ہیں تو پھر ان کا کیا جو ہوگا جو جھوٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک صورت آتی اس میں آتا ہے کہ جب ایک فرشتے ہانگ کر لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی گھرے میں ڈاؤنے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا قصور نے ہمارے سرداروں کا ہے ان کو پکڑا جب وہ سردار پہلے لے جا کر انہوں نے کہیں گے تو وہ پہلے ہوں کہیں گے دیکھو ہم نے جانتوں جہنم کی آگ میں وہ پہلے آپ سے پڑے ہوئے ہیں تو اب چاہیے کہ توبہ کر کے سچوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میرا حق کے ساتھ سچ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اس آدمی کے ساتھ سمجھتے ہیں جو جہنم کی آپ سے بچائے خود بہت شکریہ بہت شکریہ احمد صاحب بہت اچھی بات کیا آپ نے تاریخ کے حوالے سے جو کچھ کا ڈیٹیلز اور بھی بہت ساری ہیں اچھا میں بات یہ کر رہا تھا آپ سے کہ پیش آور سیاست دان ہیں یہ آپ نے ان کے پیٹ پہ لات مار دی ہے کیسے چھپ بیٹھیں گے کیوں نہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ کلیم اکوڑیں نکالیں گے کیوں نہیں اس کے اندر غلط بات کریں گے کیوں ٹھیک بات کریں گے کیوں وہ اینکرز وہ صحافی جن کو لفافیں ملتے تھے جن کو سب کچھ ہوتا تھا جن کی فارم ہاؤسز ہیں جو گھڑی کو ایسے ایسے کرتے ہیں جن کے کلم بڑے قیمتی ہیں جن کی سالریز جو ہیں ملینز میں ہیں وہ کیوں سچ بولیں گے وہ کیوں نہیں اس سرکار کو جو اس وقت جو کام کر رہی ہے اپارٹ فرم دیٹ کہ یہ تحریک انصاف ہے یا جو بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کچھ ٹھیک کام کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بھی ایسی لوٹ کے ساتھ کہ جو ٹھیک کام کرنا آتا نہیں ہے جس کو کہ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کو وہ لوگ مل جائیں کہ ٹھیک کام کر سکیں میں ایک کالر لے لیتا ہوں آپ سے گزارش ہوگی کہ بلکل مختصر بات کیجئے آپ 54 منٹ میں ہوں میں اس میں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم قادم بھائی ایک بھائی یاد آگی کہ مولانا فردر مان کہہ رہا ہے ملاسور ہے میں ایسا مجھے ہوں کہ وہاں پہ جا کر اس نے ہمارے وزیراعظم صاحب نے دمکی لگائی ہیں آپ دیکھیں جات سے 22 سال ہو گئے ستت سال ملک کو ازاد ہوئے جتنے ملاسور کے وہاں ہر مہینے ہر جمعہ دمکیانی میں دلاغے لگاتے ہیں اور براور بھی وہ سلام علیکم نونوارے وہ زبان بھو رہے ہیں کہ دکھار ملک کے تھا اب جبکہ اتنی پاورفل باتیں میرے خال کسی نے مو پر نی مالی جا کے جس نے کہا کہ اگر تم نے جنگوں میں یہ پرسان اپنے سرکوں پر دھالیتے ہیں جس سرکوں سے میں گزروں میری گاری احمد بھائی تینکیو احمد بھائی پوائنٹ آ گیا بلکل میں لاسٹ منٹ میں ہوں سر آپ اپنا کنکلوشن دے دیں پھر میں پرگرام انڈ کر دوں گا قاضم احمد میرے ٹوپک ذکر الہی تھا اور اس میں ہم نے والدین کی بات کی میرا خیال ہے کہ میں تلاوت قرآن پاک جب بھی کرتے ہیں تو بار بار والدین کا ذکر آتا ہے میں خیال بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں والدین کا تو انسان کے رانگ ٹھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شاید وہ صحیح طریقے سے فرائض اپنے انجام نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ اس کی ہم آفی چاہتے ہیں اور جتنا وقت ہمارے پاس بچا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے پیڈنٹس کے ساتھ ان کی خوشنودی کا باعث بن سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بات اور رسول کے بات اپنے والدین کی خوشنودی کا بننے کو کہا ہے تو یہی ذکرِ الٰہی کا بھی جو ہمیں ذکرِ الٰہی ہمیں ایک میسج دیتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ پیڈنٹس کے ساتھ ہم ان کی دل کے سکون اور تھنڈ کا باعث بن سکیں بلکل بہت اچھے بہت بہت شکریہ لکھے ہم معاشرے کو بہتر کریں ہم سچ بولیں اور ہم پورا جو ہے اس کے اوپر پورا ہوتے رہیں ذکرِ الٰہی اگر ہم کرتے نہیں گے تو ہم کو وہ تمام باتیں جو ہے وہ ہمیں اسی ٹریک پہ لے کے جائیں گے اور وہیں پر سب کچھ ہمیں مل جائے گا والدین کی خدمت ہو گئی چاہے معاشرے میں بہتری لانا ہو گئی وہ ہمیں سب کچھ ذکرِ الٰہی سے ملتا ہے اور بات وہ ہو جاتی کہ پیشاور سیاستدان کبھی بھی نہیں چاہیں گے لمبا سفر ہے جی آہستہ آہستہ حل ہوگا گھبرانا نہیں ہے ہم نے ان پیشاور سیاستدانوں سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے یا ان کو جواب دیتے بھی نکلنا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے یہ پیشاور صحافی یہ پیشاور سیاستدان یہ تمام جگہوں پہ ملیں گے یہ فقہ تصویری سوشل میڈیا کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بہت کچھ کر گزرتے ہیں گزشتہ تیس چیلیس سال سے یہ ہو رہا ہے اور افسوسناک بات یہ کہ اس سے پہلے کا دور تاریخ دور تھا ہمیں پتھروں کے دور میں لے جائے گیا لیکن اس کے بعد جو کچھ بات ہوا تیری باری میری باری اور اس کے علاوہ ہو چکا پیش آور سے حاصل دان اور سب کچھ بہت کچھ ہے اس کے اوپر کہنے پہ اور وہ پھر کسی وقت آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر آج جو سٹوری آپ سے جو کھانم شیئر کیا والدین کے حوالے سے جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک نظم میں لکھی تھی دوہزار نو میں اور آج میں اپنی نظم جو ہے وہ ان والدین کے نام کرتا ہوں جو انتظار کرتے ہیں اس کے چند شیئریں اکیلے تھے وہ بہت لیکن اکیلے تھے وہ بہت لیکن تنہا نہ تھے اپنوں کے دیئے درد ان کی آنکھوں میں بسی تھے تمام عمر لگے رہے وہ سمیٹنے میں تمام عمر لگے رہے وہ سمیٹنے میں ان کے چہرے پہ لکھے ناموں سے یہ صاف آنکھوں میں درد والوں پہ گرد اور چہرے پہ ان کے کھند ہوئے ناموں کا رقص مگر پھر اکیلے تھے وہ بہت تنہا تھے اسلام علیکم بہت 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 بہت